تو یہ ویجولز دیکھ کر ہر آنکھ جو ہے وہ نام ہو جاتی ہے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے ہم آپ تک کے ویجولز پہنچا رہے ہیں یہ بیگ وہ بیگ پڑے ہیں یہ ان لوگوں کا سمان پڑا ہے جو لوگ کل کے اس سڑک حادثے میں جو ہے جنہوں نے جان گوائی اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بیگ جو ہے آج کے روز یہاں پہنچائے گئے یعنی جمہو میڈیکل کالیج میں پہنچائے گئے اور ایک سائیڈ یہ بیگز ہے دوسری سائیڈ ان لوگوں کے شعو ہے جو اس سڑک حادثے میں جو ہے زیا ہوئے جو اس سڑک حادثے میں جو ہے جن کی جان چلے گئی ہم جمہو میڈیکل کالیج کے باہر بلکل مارچری کے باہر آبے موجود ہے اور اس مارچری کے اندر جو ہے وہ شعو رکھے گئے ہیں جو یو پی کے لوگ جو ہے وہ یاترہ کے لیے آئے تھے شیوکھوڑی جا رہے تھے لیکن ریاسی کے اخنور کے چوکاچوری ایریا میں ان کو ایک حادثہ پیش آتا ہے لیکن کافی انفارچنیٹ ہے کہ آخر ایک ہی گاڑی میں یہ اتنے لوگ سوار کیسے تھے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں ایکیس سے بائیس لوگوں کی بہت جو ہے واقع ہوتی ہے اور کل ملا کر پچاس سے زیادہ لوگ جو ہے وہ زخمی پایا جاتے ہیں تو کئی نہ کئی سوال جو ہے وہ کھڑا ہوتے ہیں کہ آخر ایک گاڑی میں اتنے لوگ کیسے سوار تھے اور آخر یہ کس روٹ سے جو ہے یہ گاڑی جا رہی تھی کیونکہ ہم جب آپ تک تصویریں پہنچا رہے ہیں کافی جو ہے ان بیگز کو دیکھ کے اس سمان کو دیکھ کے جو ہے انسان کا دل جو ہے وہ چھلنی ہو جاتا ہے اور آنکھوں میں انسان کو آنسو آ جاتے ہیں آخر یہ لوگ کیا سوچ کے جو ہے گھر سے نکلے ہوتے اور آج یہاں یہ جو سمان ہے یہ پڑا ہے اور بلکل وہ شاو جو ہے وہ یہاں پر مارچری میں موجود ہے اور ان بیگز کی ابھی پہچان کی جاری ہے کچھ تو لواکین ان کے ساتھ آ رہے ہیں جو لوگ اس گاڑی میں سوار تو تھے لیکن وہ اس حادثے میں جو ہے زکمی ہوئے تھے وہ یہاں پر کچھ پہنچے جو جن کو کم جو ہے چوٹے آئی تھی لیکن آپ نے کل کے روز دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے جو جی ام سی جمو پہنچائے گئے تو ان کے حالات آپ نے دیکھے کہ کس طرح سے وہ زکمی ہوئے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جب اس سمان کو انسان دیکھتا ہے جب یہ بیگز انسان دیکھتا ہے تو پھر یہاں سے انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اور انسان کی جان جب جلی جاتی ہے تو کون دیکھتا ہے اس کمائی کو کون دیکھتا ہے یہ جو سمان یہاں پر پڑا ہے کون اس کی پہچان کرے گا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ جو ہے لوہکین یہاں پہنچے ہیں وہ یہاں پر یہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بیگز جو ہے آخر کس کے ہوں گے یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سے آپ دیکھی رہے ہوں گے بچے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس کا بیگ جو ہے آخر ان کا بیگ کہا ہے ان کے رشتداروں کا بیگ گون سا ہے کہاں پہ ہے اس میں جو ہے وہ تلاش کیا جا رہا ہے لیکن خاص طور سے کچھ فیملیاں جو ہے وہ بلکل اس میں بہت سارے افراد جو ہے اس میں جو ہے وہ اپنی جان بھی گوا بیٹھے اور میں تصویر جو آپ تک پہنچا رہا ہوں بس یہ تصویریں کیا بیان کرتی ہے کہ جو بھی ان کے ساتھ جو انہوں نے سمان لائے تھا وہ جو ہے یہاں پر اس وقت بلکل لاوارس پڑا ہوا ہے اور اب پہچان کرنے والے جو آتے ہیں جن کے لوہکین یہاں ہیں وہ اس وقت پہچان کر رہے ہیں لیکن جن کا کوئی ہے نہیں ان کے بیگ جو ہے ان کو ان کی پہچان کون کرے گا اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آخر یہ سمان جو ہے وہ کس کا ہوگا اور یہ تصویروں میں آپ صاف طور سے دیکھ رہے ہیں یہ تصویریں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں لیکن تصویریں یہ دردناک تصویریں ہیں اور یہ جو آپ کے سامنے لوگ ابھی جو ہے چیک کر رہے ہیں کہ یہ بیگ میں کیا ہوگا اس میں کوئی ڈاکومنٹ تو نہیں نکلے گا جسے پتہ لگایا جائے کہ یہ کس کا ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ کپڑوں کی پہچان بھی کی جا رہی ہے کہ آخر کچھ یہاں ان میں سے ان کے ساتھ جو ہے وہ بچے بھی تھے عورتیں بھی تھی تو اب ان کے گھر جو ہے وہ ویڈیو کال بھی کی جا رہی ہے کہ گھر سے جو ہے انہوں نے کس طرح کی بیگز لائے تھے ہمارے ساتھ ایک شخص سے بات بھی کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا کہیں گے کتنا دردناک یہ حادثہ تھا حادثہ تو کافی دردناک تھا ڈرائیور کی لاپر بھائی تھی کتنے لوگ جو ہے گاڑی میں سوار تھے لگ بگ تھے سی بینٹی بر کیا اتنی کیپیسٹی تھی کیپیسٹی تو فیپٹی سیبین سیٹ کی ہوتی ہے لگا کہیں گے زیادہ لوگ اس میں سوار تھے زیادہ لوگ سوار گیتے ہیں تو ڈرائیور کی ٹرانسپورٹر کی گلتی ہے اتنے زیادہ لے کے کیوں آیا دوسرے راستوں سے لے کے جا رہا ہے جو راستہ روٹ ہے اس سے نہیں لے کے جا رہا دوسرے راستے سے لے کے جا رہا ہے سواری کہہ رہی ہیں اس کو بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو ایسے ایسے کیوں چلا رہے ہو تو ان کے لیے اُلٹا اُلٹا نے بولا ہے یہ ٹرانسپورٹر کی صاف گلتی ہے اتنی سواری اپنے فائدے کی چکر میں اتنا بڑا نقصہ کیا لگ رہا ہے اگر ان کو ناکوں پر روکا گیا ہوتا ہے اس بس کو آج یہ سبھی لوگ جیویت ہوتے ہیں ساید ہوتے کتنے شاہو یہاں پہنچے ہیں ابھی اور کیا بولا جا رہا ہے ایڈمسٹریشن کی جانب سے کب یہاں سے انہیں لیا جائے ابھی دیکھو پر کریہ چل رہی ہے سام تک مل جائیں باقی جو زخمی لوگ ہے ٹریٹمنٹ ان کا ادھر ہی چل رہا ہے میرا پورو پریبار تھا ممی تھی میری سیشٹر تھی بہن ہوئی تھے اور میری بہن کی ساس تھی بابی تھی تین باتیجی تھی ایک باتیجہ تھا میرا اور چاچا تھے چاچی تھی چاچا چاچی اور دو بچوں بھی دو رہتے ہوئی آپ کو واپس بھیجنے کا کیا انتظام کیا ابھی دیکھو سب کے لیے انتظام ہو گیا ہے ابھی جو گاہل ہیں ان کے لیے دیکھتے ہیں کیا ہے آپ پہچان رہے ہیں اس میں سے سمان نکال کے کپڑے بچوں کے یہ چیزیں دیکھ کے کافی دکھ ہو رہا ہے لیکن جن لواکین جن سدیسیو کا پتہ نہیں چلتا ہے تو ویڈیو کال کر کے اب ان کے گھر بولتا ہے کہ کیسا ہے سمان کیا تھا کچھ سب ایسے ہیں کہ ان کے کوئی بھی اٹینڈر نہیں آیا ان کو پھر ہم اپنے آپ خود لے کے جائیں گے ان کے گھر والوں پر ایک لاپر بھائی کی وجہ سے سبھی جو تو یہ آپ نے سنا کہ کس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ کل کے روز ایکس گریشہ کا بھی اعلان کر دیا گیا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ایکس گریشہ ان چیزوں کا کئی نہ کئی وقتی طور تو ان کی امداد ہو جائے گی لیکن سلوشن ان چیزوں کا دیکھنا ہے کہ آخر اگر ان گاڑیوں میں کیپیسٹریٹی کتنی ہوتی ہے سواری کتنی بٹھا سکتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فیلحال میں آپ کو بتا دوں کہ تمام کاروائی جو ہے وہ ہو چکی ہے اور یہ آپ ٹرک دیکھ لیجئے اس میں پورا سمان جو ہے وہاں سے لائے گیا تھا جو جائے واردات سے جو بیگز وہاں سے جو ہے ریکاور ہوئے تھے وہ بیگز جو ہے جی ایم سی جمو پہنچائے گئے اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی لوگوں کی مطلب موت اس حادثے میں ہوئی انہیں بھی مہارچری جو ہے جمو میڈرکل کالیج میں رکھا گیا ہے لیکن فیلحال میں آپ کو بتا دوں کہ تمام پرکریہ کمپلیٹ ہونے کے بعد تمام لوازمات جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہاں سے جو ہے ڈیڈ باڈیز جتنی بھی ہے شاو جتنے بھی ہے انہیں اپنے ایریا میں روانہ کیا جائے گا کیونکہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یوپی سے جو ہے یہ گاڑی یہاں آئی تھی اور شیو کھوڑی جا رہی تھی لیکن اخنور کے علاقے میں اخنور کے چوکا چوری علاقے میں اس کو جو ہے حادثہ پیش آیا تو فیلحال ہم نے یہاں کچھ آئی ویٹنسز سے بات کی لواکین سے بات کی جن کے پریبار کے ریلیشن میں بہت سارے لوگ جو ہے اپنی جان گوا بیٹھے اور آخر میں آپ تک یہ تصویریں پھر سے پہنچائیں گے آپ دیکھ لیجی یہ بیگ یہاں پڑے لیکن ان کو اٹھانے والا فیلحال کوئی یہاں نہیں ہے اور فیلحال اس سیڈ نیوز سے ہی جو ہے آپ سے آلویدہ ہوتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ نیکے بعد